اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سے خیر آفیت سے ہوں گے میں ہوں زنیر شرف اور آج کی جو ویڈیو اس کا ٹوپک یہ ہے کہ کافی زیادہ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار آپ بکیویوں کو مہندی وغیرہ کیوں لگاتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا بھائی ہیلو ایک مل رکھ جا یار تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں آپ کو نا بتاؤں گا ایک الگ ویڈیو میں اس کا مکمل ڈیٹیل دوں گا اچھا جی بیسکلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی جانبوں کے جسم پر مہندی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور سارے مال پر لگائی ہوئی ہے اس کے لگانے کا جو فرس ریزن ہے جو امین کے ہمارے بڑے کہتے ہیں وہ کی سولیڈ ریزن نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں دو اس کی مقصد ہے دو لگانے کے مقصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی بیماری وغیرہ آتی ہے نا اور اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو ہی پتا ہے اس کا کیا بیسٹ ویئے وہ اس امین کے جانبوں کے جسم پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانبوں وہ بیماری سے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا ایک مقصد تو یہ ہے آپ کو نظر آ رہے ہوگا جانبوں مکمل طور پر اس سے بڑے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے لگائی ہوئی ہے ہر جانبوں کے اور دوسرا جو مقصد ہے وہ اس کو پلاتے بھی ہیں جانبوں کو پلاتے ہیں ان بکریوں کو جن کی فرس ٹائم یا جو کراس نہیں ہوتی یہ جن کا حمل نہیں ٹھہرتا اور ان کو تقریبا ایک سپیسفیک مقدار ہوتی ہے مہندی کی وہ لے کے پانی میں ڈال کر ان کو پلاتے ہیں اور پلانے کے ایک مقصود طریقہ ہوتا ہے اور وہ پلاتے ہیں اور ان کا حمل نہ رک جاتا ہے اور جانبوں اچھے طریقے سے مین کے اپنا بچے جو اس کے پیٹھ میں ہوتے ہیں ان کی کیر وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے مین کے مکمل جانبوں کی اچھے بچوں کی پیداوار کی طرف گامزن ہو جاتا ہے تو یہ تھا جی مہندی لگانے کا چھوٹا سا مقصد تھا ویڈیو میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے ٹھیک ہے اور سنت وغیرہ بھی بھائی کہہ رہا ہے کہ سنت بھی آئیے تو جانبوں کا مجھے اتنا علم نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اس کے بارے میں تو ایک دفعہ آپ کو ویسے اوپر سے مال بھی چیک رہا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور وہ مقابلہ اپنا چل رہا ہے وہ ضرور دیکھا کریں آپ کے فائدے کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں جو ووٹس ہوتی ہیں ان کے دودھ کی ریل آپ کو پتا چلتا ہے ریلنس پتا چلتی ہے کہ کیا وہ واقعی اتنا دودھ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہم سیمپل چرائی پہ آکے ان کو اتنا دودھ نکال رہے ہیں اور کافی جاتا دوست اسے پیار بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کو وہ چیزیں اچھی بھی لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کو حقیقت کا پتا چل رہا ہے اور یہ ہمارا مال دیکھ رہے ہیں آپ کو ویسے جس چھوک سے دکھا رہا ہوں کچھ سیل والی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا ویسے دکھا رہا ہوں دوستوں کو کافی دوست کہتے بھی ہیں تو اس کی انشاءاللہ ایک آلک ویڈیو بھی لے کے آئیں گے آج کے لئے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے اور ویڈیو اینڈ کرتے ہیں امید ہے اچھی لگی ہوگی چھوٹی سی ریزن تھی اگر آپ مہندی والا وہ طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ حکم کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے ٹھیک ہے نا ابھی اس لئے نہیں بتا رہا میرے پاس وہ مکمل سمان بھی نہیں ہے اور صحیح طریقہ امین کے طریقہ نہیں لیکن ایک محول نہیں ہے بتانے والا تب جب دوں گا نا لائیو تب آپ کو انشاءاللہ تب بھی دکھاؤں گا تو اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کیجئے گا انشاءاللہ ہم اس پر نیکس ویڈیو لے کے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو آج کے لئے اتنے کافی ہے